بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لوگ ریڈیال کمپوننٹ اور ٹرانسپر کمپوننٹس اف ویلاسٹی فائنڈ اٹ کریں موووینگ الانگ کرو جو اس نے کرو دے دیا ہے ایک سکیر پلاس بی بی و آئی سکیر اس ایک وال ٹوان ایٹ اینی ٹی پولر انگل تھیٹا اس ایک وال ٹو سکیر تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں کہ کیا گیون ہے اور کیا فائنڈ اٹ کرنا ہے وہ کہتا ہے فائنڈ ریڈیال اور ٹرانسپر کمپوننٹ اف ویلاسٹی اف پارٹیکل تو ریڈیل کمپوننٹ آف ویلاسٹی کو وی آر سے زہر کرتے ہیں ٹرانسورس کمپوننٹ آف ویلاسٹی کو وی تھیٹا سے زہر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ فائنڈ آٹ کریں تو ریڈیل کمپوننٹ آف ویلاسٹی ریڈیل کمپوننٹ آف ویلاسٹی ایک یہ ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ دوسری کیا کہتا ہے ٹرانسورس ٹرانسورس کو وی تھیٹا سے زہر کرتے ہیں تو ٹرانسورس کمپوننٹ آف ویلاسٹی یہ بھی کیا کریں فائنڈ اوڈ کریں اس کے علاوہ جو کرو اس نے دے دیا یہاں پہ وہ کیا ہے کہ اے ایکس سکیئر پلاس بی وائس سکیئر بی وائس سکیئر اس ایکوال ٹو ون یہ اس نے ایک ایکوئین دے دیا اس کو میں نے سٹیرک کا نام دے دیا اس کے علاوہ ہے تیرنی ٹیم ٹی ای ٹی پولر انگل کتنا دے دیا ہے تیٹا اس ایکوال ٹو سی ٹی سکیئر تیٹا اس ایکوال ٹو کتنا ہے سی ٹی سکیئر تو اس کو نام دے دیتے ہیں ایکوئین ڈبل سٹیرک کا نام دے دیتے ہیں اب ہم نے جو فائنڈ اوڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ کیا کیا کریں ان کے فارمولے لکھا کریں اور دوسری اہم بات جو آپ لوگ کو میں یہاں پہ بتانے والا ہوں کہ جب ریڈیل اینڈ ٹرانسفر کمپوننٹ آف ویلاسٹی یا ایکسلیریشن فائنڈ اوڈ کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں پولر فارم آف پیرامیٹرک ایکوئین جو گیون ہوتی ہے اس میں پورٹ کرتے ہیں پولر فارم آف پیرامیٹرک ایکوئین وہ کیا ہوتی ہیں ایکس ایز ایکوال ٹو کیا ہوتا ہے آرکاس تھیٹا اور وای ایز ایکوال ٹو کیا ہوتا ہے آر سائن تھیٹا تو سب سے پہلے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو فائنڈ اوڈ کرنا ہے ان کے فارمولے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ لکھو we know that ریڈیل کمپوننٹ آف ویلاسٹی اور ٹرانسفر کمپوننٹ آف ویلاسٹی کے فارمولے کیا ہوتے ہیں ریڈیل کمپوننٹ آف ویلاسٹی کا فارمولا کیا ہوتا ہے جو آر ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا ڈیریویٹیو لے لو اس کا کیا لے لو اس کو نام دے دیتے ہیں اکوئین اے کا تو دوسرا فارمولا کیا ہوتا ہے ٹرانسفر کمپوننٹ آف ویلاسٹی کا فارمولا کیا ہوتا ہے آر تھیٹا ڈیش مطلب جو آر ہے اس کا اس کو تھیٹا کا ڈیریویٹیو لے کے اسے ملٹیپلائی کر دینا تو بچوں اب یہاں پہ نظر دھوڑیں آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس آر ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ کیا کریں گے کہ اکوئین ون میں اس میں پولر فارم آف پیرامیٹرک اکوئین پورٹ کریں گے مطلب پورٹ کریں گے x is equal to آر کاس تھیٹا اور vay is equal to آر سائن تھیٹا in اکوئین سٹیریک سٹیریک اکوئین میں پورٹ کر دیں گے تو جب ہم سٹیریک اکوئین میں پورٹ کریں گے اور اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس آر کی ویلیو آ جائے گی تو یہ ہے اے ایکس کی جگہ پہ کیا ہے آر کاز تھیٹا اور اس کا سکیر پلس بی آر سائن تھیٹا اور اس کا ہول کا سکیر is equal to one جب اس کو ہم لوگ اوپن کریں گے تو یہ ہو جائے گا اے آر سکیر کا سکیر تھیٹا اور یہ ہے کیا ہے بی آر سکیر سائن سکیر تھیٹا is equal to one اب دونوں میں سے ہم لوگ کامل لے سکتے ہیں کیا کامل لے سکتے ہیں آر سکیر کامل لے سکتے ہیں تو آر سکیر جب ہم کامل لے لیں گے تو یہ ہو جائے گا اے آر سکیر تھیٹا پلس بی سائن سکیر تھیٹا is equal to کیا آ جائے گا one کے equal آ جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں سے آر کی ویلو نکال لی ہے تو یہ ملٹیپلائی ہے سارا one کے نیچے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا one over a کا سکیر تھیٹا پلس بی سین سکیر تھیٹا اس طریقے سے آ جائے گا اب یہاں پہ آر کا سکیر اس سکیر کو ختم کرنا ہے تو ہم لیں گے taking سکیر root on both side جب بہت سائیٹ لیں گے تو یہ ہو جائے گا آر آ جائے گا one کی سکیر root one کے برابر اور یہ ہو جائے گا ایک آس سکیر تھیٹا پلس بی سین سکیر تھیٹا سکیر root لیں گے تو اس کی ویلو کتنی ہوتی ہے one over two اس سارے کو ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایک آس سکیر تھیٹا پلس بی سین سکیر تھیٹا اور اس کی ویلو کتنی ہے منس one over two اب کیا کریں گے بچوں کہ ہمارے پاس ہمیں چاہیے ایک آر چاہیے تھا اور ایک آر کا derivative چاہیے تھا آر تو ہمارے پاس آ گیا اب ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک آر کا first derivative اور ایک ثیٹا کا first derivative تو ہم اب کیا کرتے ہیں اس کا first اور second derivative لیتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے آر کا first derivative چاہیے اور ثیٹا کا first derivative چاہیے جب یہ معلوم کر لیں گے تو ہمارے پاس radial component of velocity اور transverse component of velocity آ جائے گی تو جب اس کا ہم لوگ first derivative لیں گے with respect to t تو یہ ہو جائے گا first derivative یہ power rule apply ہو جائے گا کیونکہ منس one over two یہ power اوپر دی ہوئی ہے تو power rule کیا ہوتا ہے n پھر اس میں function میں سے ایک منس کریں گے تو منس one over two منس one کیا ہوتا ہے منس three over two مطلب پہلے n لکھو پھر اس کے بعد لکھو یہ function b sin square theta اور یہ کتنا ہے منس one over two منس one کیتنا ہوتا ہے منس three over two پھر اس function کا further derivative لیں گے with respect further derivative لیں گے تو یہ ہو جائے گا a cos square theta کا derivative لیں گے تو کتنا ہوتا ہے two cos theta اور cos theta کا further derivative منس sin theta plus b sin square theta کا derivative کیا ہوتا ہے two sin theta sin theta کا derivative کیا ہوتا ہے cos theta اور یہ ہو جائے گا d theta over dt اب کیا کریں گے اس کو یہاں پہ میں simplify کر رہا ہوں یہاں پہ لکھ رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا r کا first derivative is equal to minus one over two یہ minus three over two ہے جب نیچے term آئے گی تو plus کی ہو جائے گی یہاں پہ کیا آ جائے گا a cos square theta plus b sin square theta اور اس کی power کتنی ہے three over two ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیا ہے یہ والا two sin theta cos theta دیا ہوا ہے تو آپ لوگ first year میں پڑ چکے ہیں a تو ویسے کا ویسا یہاں پہ ہے minus a ٹھیک ہے تو یہ two sin theta cos theta کیا ہوتا ہے sin two theta کے equal ہوتا ہے plus plus یہ b b ہے یہاں پہ two sin theta cos theta کیا ہوتا ہے sin two theta اور یہاں پہ ہے d theta over dt d theta over dt تو theta کا جب first derivative لیں گے اس کا derivative اگر لے لیں d theta over dt with respect to t لے لیں تو یہ c constant t square کا کتنا آئے گا two t تو یہ result آ جائے گا two c t مطلب ہمارے پاس theta dash آ جائے گا two c t تو یہاں پہ آ لکھ لیں گے ہم لوگ two c t اب کیا کریں گے مزید simplify کرنے کے لیے two سے two cancel out کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں سے common لے سکتے ہیں یہ آ جائے گا common sin two theta common لے لیں گے تو sin two theta جب common لیں گے تو ہمارے پاس تو بچوں یہاں پہ minus دیا ہوا ہے جب minus کو اندر multiply کریں گے تو ہمارے پاس radial component of velocity کیا آ جائے گی یہاں پہ minus کو جب multiply کریں گے یہ plus کا ہو جائے گا اور یہ minus کا ہو جائے گا تو یہاں پہ میں common لے رہا ہوں sin two theta sin two theta common لیا تو یہ آ جائے گا a minus b اور یہاں پہ کیا تھا c t اور یہ result آئے گا یہ نیچے a cos square theta plus b sin square theta اور اس کی power کتنی ہے 3 over 2 یہ ہمارے پاس آ جائے گی radial component of velocity اب ہم نے کیا find out کرنا ہے transverse component of velocity تو transverse component of velocity کا فارمولا کیا ہے v theta is equal to ہے r theta dash مطلب r کو theta dash سے multiply کرنا r ہمارے پاس یہ تھا یہ دیا ہوا یہاں پہ ایسے لکھ لو یا ایسے لکھ لو میں ایسے لکھ رہا ہوں تو یہ کیا ہے 1 over a cos square theta plus b sin square theta اور اس کی power کتنی ہے 1 over 2 تو اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں square root میں theta dash theta کا derivative کتنا ہے 2 ct تو یہاں پہ 2 ct کو 1 سے multiply کریں گے تو transverse component of velocity ہمارے پاس جو آئے گی وہ آئے گی 2 ct over a cos square theta plus b sin square theta over نیچے اس کے square root تو یہ آ جائے گی ہمارے پاس transverse component of velocity تو بچوں میں دوبارہ سمجھا رہوں آپ لوگوں کو اس question میں کہتا ہے کہ radial and transverse component of velocity radial and transverse component of velocity find out کریں اس نے curve دے دیا یہاں پہ اور polar angle theta کی value بھی دے دیا ہے تو بچوں جب radial and transverse component of velocity and acceleration find out کرنا ہو تو ہمیں کیا چاہیے ہوتے ہیں ان کے فارمولے لکھ لو اس کے بعد polar form of parametric equation r کی جگہ پہ put کر لیا x اور y کی جگہ پہ put کر لیا کریں جس کی value ہوتی ہے x is equal to r کا theta y is equal to r sine theta کے برابر ہوتی ہے کیونکہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے r اور r ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ جو result ہے r کا کیونکہ فارمولے جب radial and transfer component of velocity اور acceleration کے لکھیں گے تو اس میں r کی value چاہیے ہوتی ہے تو r کی value ہمارے پاس کیونکہ یہ function دیا ہوتا ہے یہاں پہ x اور y کی فارم میں تو ہم polar form of parametric equation use کرتے ہیں تو polar form of parametric equation جب x is equal to r کا theta y is equal to r sine theta put کریں گے تو ہمارے پاس r آ جائے گا پھر اس کے جتنے derivative فارمولے کے مطابق چاہیے ہوتے ہیں وہ ہم derivative لے کے اس فارمولے میں put کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس result آ جاتا ہے یہ والا